السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں صلاة التوبہ کے بارے میں یعنی توبہ کی نماز کے بارے میں جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو کیسا ہی گناہ کیوں نہ ہو تو سب سے بیسٹ اور بہترین طریقہ اللہ سے اس گناہ کی معافی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعات نماز صلاة التوبہ کی پڑھی جائے اس کے بعد اپنے گناہ کی اللہ سے معافی مانگی جائے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے بڑا مہربان ہے بڑا مہربان ہے ہے نا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اے ابن آدم اگر تُو زمین و آسمان گناہوں سے بھر دے اتنا تُو نے گناہ کیوں اتنے گناہ کیوں کہ زمین و آسمان بھر جائے تیرے گناہوں سے لیکن اگر تُو مجھ سے مانگے گا اپنے گناہوں کی معافی سچے دل کے ساتھ سچے دل کے ساتھ تو زمین و آسمان کیوں نہ بھر گئے ہوں تیرے گناہوں سے اگر تُو سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو میں تیرے اتنے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا یہ اللہ کی مغفرت ہے کہ اللہ کتنا غفور ہے کتنا رحیم ہے تو کتنے گناہ کیونہ جائے مایوس نہیں ہونا چاہیے سچے پکے دل کے ساتھ توبہ کرنا چاہیے توبہ ایسی نہیں کہ دل میں ارادہ ہے کہ میں پھر کرلوں گا گناہ توبہ کا مطلب یہ کہ اللہ سے معافی مانگتے وقت یہ دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ اللہ آج کے بعد میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا کبھی نہیں کروں گا یہ دل میں ارادہ ہونا چاہیے پھر اس کی کوشش بھی ہونا چاہیے ہے نا یہ مقصد ہے توبہ کا تو کوئی بھی گناہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے زنا ہو جائے شراب پی لی یا ایکس وائز ایٹ کوئی بھی آپ سے گناہ ہو جائے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس گناہ کی معافی دو رکعت نماز پڑھ کر مانگی جائے تو گناہوں کی معافی کے لیے جو دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے صلات و توبہ یعنی توبہ کی نماز یہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے جیسے دو رکعت نماز نفل ہم لوگ پڑھتے ہیں سیم ویسے ہی یہ نماز پڑھی جاتی ہے توبہ کی نیت سے نیت دل کے رادے کا نام ہے زبان سے آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز صلات و توبہ باستہ اللہ تعالیٰ کے موں میں رکعب شریف کی طرف اور اللہ اکبر کہہ کرنیت باندھ لیں گے سبحانہ اللہ پڑھیں گے علم دو شریف پڑھیں گے کوئی بھی صورت ملائیں جو آپ کو یاد ہو ایک رکعت کمپلیٹ کر لیں گے پھر دوسری رکعت میں آپ علم دو شریف پڑھیں گے کوئی بھی صورت ملائیں اس کے بعد دوسری رکعت بھی کمپلیٹ کر لیں پھر ہاتھ اٹھا کے آپ سب سے پہلے سور فاتحہ پڑھیں اس کے بعد دروش شریف پڑھیں اس کے بعد ربناتی نہ پڑھیں اور خوب اللہ کی تعریف بیان کریں اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد اپنی محتاجی بیان کریں پھر اپنے گناہوں کا ذکر کریں اللہ میں بڑا گنے کاروں خطہ کاروں پھر اس کے بعد خوب اللہ سے رو رو کر رونہ نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنائیں اور خوب اللہ سے دعا مانگیں اپنے گناہ کی جو بھی گناہ آپ سے ہوا ہو یا جتنے بھی گناہ آپ نے پاسٹ میں کر لی ہو کتنے گناہ کیوں نہ آپ نے کر لی ہو سچی پکی توبہ کریں اور یہ دل میں ارادہ رکھیں اور اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ آج کے بعد جتنے بھی مجھ سے گناہ ہوئے میں اب کبھی گناہ نہیں کروں گا اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا پھر آپ جب دعا کمپلیٹ کر لیں گے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلکل ایسا کر دیتا ہے بندے کو توبہ کے بعد جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو اور دیکھیں سرکاری جو ریجسٹر ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی بائزت بری بھی ہو جائے لیکن سرکاری ریجسٹر میں لکھا رہتا ہے کہ یہ اس کیس میں آیا تھا اور پھر بری ہو گیا گناہوں کا معاملہ توبہ کے بعد اللہ کے ہاں ایسا ہے کہ فرشتے بھی اس گناہ کو بھول جاتے ہیں نام عامال سے بھی وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس گناہ کو کوئی نہیں جانتا آخرت میں اس گناہ کا ذکری نہیں ہوگا تو توبہ کرنے کا بہت بڑا فائدہ ہے تو بہت سارے بھائیوں سے بھائی گناہوں سے تو کوئی بھی پاک نہیں ہے سب سے گناہ ہوتے ہیں کسی سے زنا ہوتا ہے کوئی شراب پی لیتا ہے تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو تو مایوس نہیں ہونا ہے دو رکعات نماز صلاح تو توبہ کی پڑھنی ہے اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنی ہے سچی پکی توبہ کرنی ہے اب توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ ہو گیا تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر دو رکعات نماز پڑھ کے اللہ سے خوب معافی مانگیں دل میں ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اس گناہ کو اللہ کبھی نہیں کروں گا لیکن پھر قدم بہک گئے پھر گناہ ہو گیا نفس بہک گیا شیطان نے بھڑکا دیا پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں تو ایک وقت وہ آئے گا کہ اس گناہ سے آپ بلکل محفوظ ہو جائیں گے تو توبہ کرنی چاہیے اور توبہ کرنے کا یہ بیس طریقہ ہے کہ دو رکعات نماز صلات و توبہ کی پڑھ کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے اس نماز کو کہتے ہیں توبہ کی نماز اس کے لئے کوئی شیئر ضرور کریں تاکہ ہر مسلمان کو یہ نماز پتا چل سکے اور ہم سب اللہ سے توبہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکے السلام علیکم ورحمت اللہ